اچھا تو گائز ہمارے پاس کارنیل ٹوپوگرافی سسٹمز میں سب سے پہلا جو سسٹم ہے وہ پلیسیڈو ڈسک بیز کارنیل ٹوپوگرافی سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ اریجنلی جب ہمارے پاس ڈیویلپ ہوا تھا تو یہ صرف انٹیریر کارنیل سرفیس کو ہمارے پاس میجر کرنے کے لئے کیا ہے یوز کیا جاتا تھا اور بیک سرفیس جو ہے اس کو میجر کرنا اس سے ہمارے پاس پوسیبل نہیں تھا لیکن آج کل ہمارے پاس جو ٹوپوگرافی سسٹمز ہیں اس سے ہم بیک سرفیس جو ہے کارنیل کی وہ بھی میجر کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک تری ڈائمینشنل جو ہے ایمیج اس کی اپٹین ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ کی میٹری جو ہے ہم اپٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہمارے پاس کارنیل ٹوموگرافز کہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایٹ تھاؤزنڈ ٹو ٹین تھاؤزنڈ سپیسیفک پوائنٹس جو ہے کارنیل سرفیس پہ بناتا ہے اور اس کی بہت ہی زبردست ایکوریسی ہے ہمارے پاس ادھر میں نے ایک بات کی اس کو میں سمجھانا ضروری سمجھوں گا ایٹ ٹو ٹین تھاؤزنڈ پوائنٹس ہمارے پاس کارنیا پہ بناتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ لیٹسے یہ ہمارے پاس آپ کا آگیا کارنیا ٹھیک ہے میری ڈیاغرام تھوڑی خراب ہے کیونکہ میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں فرس ٹائم ہے میں اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لیٹسے ایٹ ٹو ٹین تھاؤزنڈ سیکشنز میں اگر ہم اس کارنیا کو ڈیوائٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس ہر پوائنٹ کی انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ پوائنٹ کتنا سٹیپ ہے اور یہ کتنا سٹیپ ہے انڈیویجول پوائنٹ ہمارے پاس ایٹ ٹین تھاؤزنڈ تک کا انفارمیشن ہمارے پاس دے رہا ہوتا ہے تو مختلف جو ڈیوائسز ہیں جو مختلف آگے سسٹمز آنے والے ہیں ان کی رینج مختلف ہے تو یہ آپ کوئی ذہن میں ہو کہ اس ایٹ تھاؤزن سے ٹین تھاؤزن سپیسیفک پوائنٹ کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اس کا جو پرنسپل ہے ہمارے پاس کہ یہ ہمارے پاس ریفلیکشن پرنسپل پر کام کرتا ہے ریفلیکشن پرنسپل ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس انٹیر سرفیس آف کورنیا ہے وہ ہمارے پاس کنویکس میرر کے طور پر کام کرے گی ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ایمیج کا سائز آئے گا جو کہ ہمارے پاس بن کے آئے گا ٹھیک ہے اس پلیسیڈو ڈس سے وہ ہمارے پاس اس کے کرویچر کا آئیڈنٹیفیکیشن دے گا ایک جنرل رول پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو ہمارے پاس شارپ لکرونیہ کارنیا ہوگا یہ ہمارے پاس سمالر امیچ سائز دے گا اور اسی طرح ہمارے پاس جو فلیٹر کارنیا ہوگا یہ ہمارے پاس لارجر امیچ سائز دے گا تو یہ کیسے دے گا یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو شارپ لکرونیہ ہے یہ ہمارے پاس کارنیا کچھ زیادہ ہی کروڑ ہے اس سے پوائنٹس جو ہمارے پاس بنیں گے وہ بہت ہی شارٹس ہوں گے اور جو ہمارے پاس جا کے یہ بنیں گے پلیسیڈو ڈیس پہ تو اس کا ایمج سائز ہمارے پاس سمال آنے والا ہے جبکہ ہمارے پاس اسی طرح جتنا فلیٹ کورنیا اس کا ایریا بڑا ہوگا سمپل میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو فلیٹ کورنیا ہے اس کا ہمارے پاس ایریا زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پاس لارج ایمج بنے گا اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس جو کورنیا ہے وہ ہمارے پاس سٹیپ شیپ ہے یا ہمارے پاس فلیٹ شیپ ہے اس کی شیپ کو جو ہے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے یہاں پہ نوٹس کے لئے میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ ایڈ فرس میجر سلوپ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سلوپ کو میجر کرتا ہے کہ سلوپ اس کا کتنا ہے اس کے ذریعے ہمارے پاس یہ کرویچر کو میجر کرے گا تو ہمارے پاس اگر فلیٹ ہے اگر ہمارے پاس سلوپ اس کا کم ہے تو ہمارے پاس لارجر امیج سائز آنے والا ہے اور اگر ہمارے پاس اس کا سلوپ زیادہ ہے تو ہمارے پاس امیج جو ہے سمال آنے والا ہے لیسیڈو ڈسک کے اندر ہمارے پاس بہت ساری سرکولر رنگز ہوتی ہے جس طرح آپ نے آٹو ریف وغیرہ مشینز دیکھی ہوں گی اس میں بھی ہمارے پاس سرکولر رنگز ہوتی ہے اس میں ویرنگ سائز کے اور ہمارے پاس جو ہے نمبرز کے جو ہے رینگز ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے ہمارے پاس ریسیف کرنے کے لئے ہمارے پاس ادھر ایک ایک وزیشن کیمرہ ہوتا ہے یہ کیمرہ جو ہے ہمارے پاس پھر اس کی امیج دیتا ہے کیمرہ بھی ہو سکتا ہے ویڈیو کیمرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سکرین بھی ہو سکتی ہے جس پہ ہمارے پاس ریزلٹس جو ہے اپٹین ہو رہی ہوتی ہے کوئی گراف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے پاس جو ہے اس کا فائنل ریزلٹ جو ہے اپٹین ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس لیسیڈو ڈسک کا پرنسپل تھا اچھا نیکسٹ اب ہمارے پاس جو ہے وہ بیسک یونٹ ہیں ہمارے پاس کسی بھی کورنیل ٹوپوگروفی سسٹمز کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس میں تین چیزوں کا ہونا مست ہے اس میں ہمارے پاس ایک پروجیکشن ڈیوائس ہے ایک ہمارے پاس ایکوزیشن ڈیوائس ہے یا ویڈیو کیمرہ جسے کہتے ہیں اور تھرڈ ہمارے پاس ایک انیلیٹیکل ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل کیمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ اٹیجڈ ہوتا ہے سلٹ لیمپ چن ریسٹ والی جگہ پہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ان تین چیزوں کا ہونا ہمارے پاس مست ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس پروجیکشن ڈیوائس یہ وہ ڈیوائس ہے جو کہ ہمارے پاس کورنیا پہ ہمارے پاس لائٹ کو فال کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر ریفلیکشن پرنسپل ہو کہ ہمارے پاس دوبارہ کیمرے میں آتا ہے جو کہ کیمرہ جو ہے ہمارے پاس پھر اس کا ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو بنانے کے بعد ہمارے پاس کیمپیوٹر کی طرف اسے فارورڈ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس کچھ الگوریتھم کچھ سوفیور ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس وہ رنگز آ رہی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ایک سٹوری لائن تھی ٹھیک ہے اب ڈیٹیل سے ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اب ہم پروجیکشن ڈیوائس کو دیکھتے ہیں فرسٹ ان وائیڈلی یوز مطلب ہمارے پاس یہ میتھرڈ جو ہے یہ فرسٹ ٹائم میں یوز ہوتا تھا آج کل یہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ پلسیڈو ڈیس کے لئے بات لکھی ہوئے آہ اس میں ہمارے پاس ایٹ ٹو تھرٹی ٹو کانسنٹرک رنگز ہے ٹھیک ہے سٹارٹ ڈیوائس میں ہمارے پاس رنگز اتنی کم ہوتی تھی ٹھیک ہے اور اس کی جو رنگ کی نمبرنگ ہے وہ ہمارے پاس ان سائیڈ سے آؤٹ سائیڈ تک ہم کے میجر کرتے ہیں یعنی یہ جو ان سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ رنگ ہے اس طرح یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ اس طرح کرتے کرتے ہمارے پاس تھرٹی ٹو رنگز ہمارے پاس جو ہے وہ کورنیا کے اوپر ہم پروجیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہر سپیسیفائیڈ رنگ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک خاص ایریا جو ہے کور کر رہی ہوتی ہے اسی لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس رنگ کا جو ہے ڈائیمیٹر ہمیں کیا نون ہو اور ہمارے پاس وہ کون سا ایریا جو ہے کور کر رہی ہے وہ ہمارے پاس نون ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس میں جو امیج بنتا ہے وہ ورچول امیج تو بنتا ہے اور ہمارے پاس اس کی جو لوکیشن ہے وہ آئیرس کی ان فرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آئیرس کے انٹیریر سائٹ پہ ہمارے پاس جو ہے اس کا ورچول امیج جو ہے بن کے آتا ہے جو کہ ہم لائٹ جو پروجیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس جب ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے سیکن ہمارے پاس جو ایکوزیشن ڈیوائس ہے یا جو ویڈیو کیمرہ ہے اس کا کام ہمارے پاس یہ ہے کہ جو رنگز ہم نے پروجیکٹ کی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک چارج کپل ڈیوائس سی سی ڈی کیمرہ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ویڈیو جو ہے کیپچر کرتا ہے اور ہمارے پاس یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یا ایکوزیشن ڈیوائس ہے اس سے ہمارے پاس صحیح image آ جائے اس کی accuracy جو ہے ہمارے پاس depend کرے گی کچھ factors پہ ان میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے وہ focusing ہے کہ ہم نے focusing کیسی کرائی ہے ٹھیک ہے اسی طرح decentering factors اسی طرح shadows کہ کتنے shadows بن رہے ہیں جس طرح بھی میری ویڈیو میں بھی بہت زیادہ shadows بن رہے ہیں نیکس میں انشاءاللہ اس وقت compensate کرنے کی کوشش کروں گا اور فورت ہمارے پاس proper acquisition of good images کہ ہمارے پاس جو cameraman ہے وہ بھی اگر ہمارے پاس images لینے میں کمزور ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک factor ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو images ہیں rings کی وہ digitized ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایک algorithm کے ذریعے کوئی software use کر کے جو ہے ہمارے پاس اس کا radius of curvature جو ہے ہم find کرتے ہیں ٹھیک ہے inner most ring کا اس میں ہم inner ring سے لے کے ٹھیک ہے next ring تک ہم جو ہے اس کا curvature calculate کرتے رہتے ہیں until peripheral ring جب تک ہمارے پاس peripheral ring achieve نہ ہو جائے اس placido disk کا ہمارے پاس ایک main disadvantage کہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو cornea کے between جو rings ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو between rings ہیں ان کو ہم image نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے پاس ان کا کوئی actual data نہیں ہوتا ٹھیک ہے apex of cornea کا ہم actual data جو ہے وہ find نہیں کر سکتے کیونکہ between rings کا جو ہے ہمارے پاس اس کو image ہی نہیں کر رہا ہوتا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور main disadvantage ہے کہ جو ring کے بیچ کا جو distance ہے let's say یہ ہمارے پاس کچھ rings ہیں ٹھیک ہے تو اس ring سے لے کے اس ring کے بیچ کا جو distance ہے اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے اس کا data provide نہیں کرتا یہ بھی اس کا ہمارے پاس ایک disadvantage ہے یہ خالی ان ring points کا جو ہے ہمارے پاس جو ہے data provide کر رہا ہوتا ہے اور اس کا جو next disadvantage آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فارمولا کے ذریعے جو ہے power کو calculate کریں گے ہمارے پاس کوئی بھی کیا direct method نہیں ہے کہ ہم جو ہے cornea کی power کو calculate کر سکیں تو یہ بھی ہمارے پاس implacido disk کا ایک disadvantage ہے فارمولا اس کا یہ ہے کہ refractive index of cornea minus air ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس known ہے 1.376 اور 1 اور radius of curvature in meters ٹھیک ہے یہ radius of curvature in meters جو ہے یہ بھی ہمیں known ہے لیکن جو ہم individual cornea کا جو patient کا جو ہم ہے وہ major کر کے یہاں پہ value put کرتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے ہم اس کی power کو calculate کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کا ایک بہت بڑا disadvantage ہے کہ یہ directly ہمارے پاس جو ہے power کو کیا ہے ہمیں major کر کے نہیں دے رہا ہوتا اور ایک اور last جو ہے اس کا disadvantage یہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس کہ یہ ہمارے پاس anterior corneal surface کو حالی major کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھکل کہ جو modern ہمارے پاس جو devices ہیں ٹھیک ہے جو topographers ہیں وہ ہمارے پاس انہی principles پہ base ہو کے ان کی modern form جو ہے بنائی گئی ہے ٹھیک ہے تھرڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے computer جس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ software required ہوتا ہے تو video camera جو ہے وہ computer کے ساتھ connect ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ topographic map جو ہے آپ کو corneal curvature کا کیا show کر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو accuracy ہے کہ ہمارے پاس کتنا data accurate آئے گا وہ totally depend کرے گا وہ software editing features پہ کہ ہمارے پاس اس کے جو software's ہیں وہ کتنے ہمارے پاس accurate ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ picture form میں جو ہے data provide کرتا ہے جو کہ پھر مختلف طریقوں سے کیا display ہو جاتا ہے اور وہ display جن method سے ہوتا ہے maps کے ذریعے colors کے ذریعے وہ ابھی جو ہے ہم دیکھنے quantitative indices سے related ہمارے پاس ایک pathfinder corneal analysis ایک topographer ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ایک special software use کرتا ہے اور یہ جو above indices ہے ٹھیک ہے cim, sf and tkm کا ان کو use کر کے ایک probability نکالتا ہے ٹھیک ہے irregular corneas کی ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس corneas جو ہے وہ irregular ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کی indication آپ کو دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس practitioners کے لئے کافی helpful رہتا ہے qualitative بھی اور quantitative بھی بھی کہ آپ کے پاس جو ہے keratoconus کو کیا وہ اس کے ذریعے major کر سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس rgp اور soft toric lens جو ہے اس کی fitting کے لئے آپ کو ایک perfect base curve جو ہے provide کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ limitations ہیں تو limitations میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے lack of standardization between instruments کہ ہمارے پاس ایک standardization کی کیا کمی ہے اس میں کہ یہ ہمارے پاس reference access پہ alignment پہ ٹھیک ہے اور focusing پہ کیا depend کرے گا اگر focusing صحیح نہیں ہے تب بھی آپ کے پاس error آئے گا alignment آپ کے پاس صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تب بھی error آئے گا reference access کوئی standard نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ error ہے اس میں ہمارے پاس جو corneal apex ہے وہ ایک point ہوتا ہے maximum curvature جو ہے cornea کا ٹھیک ہے اسی کے مقابلے میں جو vertex ہے وہ ہمارے پاس point ہوتا ہے nearest to the camera of placido instrument ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں یہ ایک دو points سے تو میں نے سمجھانا ضرور سمجھا اور یہ ہے کہ ہمارے پاس start ہونے سے پہلے measurements لینے سے پہلے topographer جو ہے وہ aligns کرتا ہے اس access کو جو ہے normal کے ساتھ cornea کے ٹھیک ہے اور یہ اسی وقت ہمارے پاس possible ہے جبکہ ideal scenario ہو کیونکہ normal patient میں ہمارے پاس angle kappa جو ہے وہ آپ کے پاس line of sight کے ساتھ pass نہیں ہونے دیدار ٹھیک apex of cornea سے اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو image ہے وہ displays نظر آتا ہے اور ہمارے پاس ایک asymmetric bow tie pattern جو ہے نظر آنے والا ٹھیک ہے یہ asymmetric bow tie pattern کیا ہے یہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو explain کرتا ہوں ہمارے پاس جو elevation maps جو ہے placido devices ہیں اس میں ہم angle of reflection کو جو ہے mathematical assumptions کے لئے use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی accurate نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ہمارے پاس device جو ہے limited ہے اس حساب سے inter observer and inter observer variability errors ہے اس میں ہمارے پاس element errors ہے جس طرح پہلے بات کی focusing errors اور calibration کے errors آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے cornea کی جو central regions ہے وہ ہمارے پاس اس میں higher degree جو ہے وہ pixel resolution ہمیں کیا required ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم 0.25 diameter change جو ہے وہ peripheral region میں detect کر سکے ٹھیک ہے اس لئے یہ ہمارے پاس کافی limited برہ جاتا ہے اس حساب سے اور ہمارے پاس جو steepest meridian ہے patients کا ٹھیک ہے وہ ہمارے لئے find کرنا ان میں مشکل ہوتا ہے جن میں ہم نے artificial tears use کیا ہوتے ہیں normally post penetrating keratoplasty surgeries جنہوں نے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان eyes میں ہمارے پاس پھر error کو differentiate کرنا steepest meridian کو نکالنا کافی ہمارے لئے difficult task ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ commercially available placido disc جو cornel topography systems ہیں ٹھیک ہے ان کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اس کے اندر کتنی rings available ہیں ٹھیک ہے اور کتنا time میں یہ ہمارے پاس consume کرتا ہے اور کتنے data points ہی provide کرے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں جو ہے اور کیا کیا اس کے features ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے ابھی ہم انساروں میں دیکھیں گے جس طرح tech specifications اور disadvantages ہم چیک کرتے ہیں وہی چیزیں ہم اس میں دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلا اس میں ہمارے پاس Isis desktop ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 25 ring جو ہے video keratoscope ہے ٹھیک ہے ویڈیو پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی image processing time ہمارے پاس only 3 seconds ہے اور 9000 data points آپ کے پاس پروائیڈ کرتا ہے اس کا جو principle ہے وہ ہمارے پاس styles crawford effect کی بیس میں ہمارے پاس یہ قام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کافی practical information جو ہے ہمارے پاس provide کرتا ہے جو کہ بہت useful رہتی ہے اسی کا ہمارے پاس portable form جو ہے ivista ہے ٹھیک ہے wheelchair اور supine position patients کے لئے useful رہتا ہے ٹھیک ہے TMS4 topographic modeling system ہے اس میں ہمارے پاس 31 rings ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ rings provide کر رہا ہے 7000 data points ہے data points اس سے ہمارے پاس کم ہے corneal coverage ہمارے پاس 0.02 سے لے کے 11 mm اور accuracy جو ہے 0.1 diopter تک ہے جو کہ کافی اچھی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور patented laser alignment system ہے اس میں ہمارے پاس جو کہ ریفریکٹیو سرجری planning کے لئے کافی useful رہتا ہے ٹھیک ہے تھرڑ ہمارے پاس estromax ہے اس ہی ہمارے پاس 3 camera imaging system ہے ٹھیک ہے stereo ray tracing جو ہے یہ high precision کے لئے use کی جاتی ہے ٹھیک ہے کافی high precision ہمیں provide کرے گی اس میں ہم patient specific جو ہے corneal measurements لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو polar grade ہوتی ہے وہ ہمارے پاس complex corneal shapes کو major کرنے کے لئے use ہوتی ہے اس کے علاوہ high definition graphics جو ہے وہ eye simulations اور ساتھ میں 3D surface modeling کے لئے ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس کافی یہ helpful رہتی ہے 4th one ہمارے پاس جو ہے وہ ہے Atlas 9000 corneal topography system ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک 22 ring system ہے ٹھیک ہے اس میں فائدہ یہ ہے ہمارے پاس کے ring کی جو crossing over ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس اس میں بچ جاتی ہے اور reliable results ہیں اس کے for wide range of patients ٹھیک ہے کافی patients میں ہمارے پاس اس کا جو ہے result کافی accurate آتا ہے اس میں ہمارے پاس ray tracing technology جو ہے وہ ہمارے پاس higher order جو ہے corneal abrasions اس کو cap find کرنے میں کافی ہمارے پاس healthful رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس placido test technology جو ہے with cone of focus alignment system اس میں use ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے non visible placido ring illumination ہمارے پاس اس میں use ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس کافی زیادہ healthful ہے light sensitive patients کے لئے ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے light feel نہیں ہوتی اس سے یہ ہمارے پاس جو ہے corneal wavefront analysis پر بیس کر رہا ہوتی ہے یہ تکنالوجی ٹھیک ہے یہ ایک بہت ہی diagnostic instrument ہمارے پاس ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس corneal curvature topographical images کو جو ہے ہمارے پاس produce کرتا ہے ٹھیک ہے contact lens fitting pathology detection management and selection of aspheric IOLs ان سارے جو treatments ہیں ان ساروں میں جو ہے یہ ہمارے پاس کافی زیادہ healthful رہتا ہے ٹھیک ہے ان ساری prescriptions میں کافی زیادہ helpful رہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے OPD scan 3 یہ ہمارے پاس ایک 5 in 1 refractive workstation ہے ٹھیک ہے یعنی refraction کا 5 in 1 ہمارے پاس ہی provide کرے گا سب سے پہلا اس میں wavefront aborometry کی technology ہوتی ہے اس سے ہم کیا accurate visual equity اور retinal contrast sensitivity کو کیا major کر سکتے ہیں ٹھیک ہے without patient کی active cooperation ٹھیک ہے second ہمارے پاس corneal topography ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس initiative maps دے گا اور numerical data provide کرتا ہے corneal surface کا اور neural network جو ہے وہ provide کرتا ہے cornea کا جس سے ہم keratoconus کو اور paleocid marginal degeneration جیسی diseases کو جو ہے diagnose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ third number پر اس میں ہے ہمارے پاس auto refractometer جو کہ various pupil diameters کے لئے کہ ہم find کر سکتے ہیں اس کے علاوہ photopic daylight میں اور dim light conditions میں جو ہے ہم refraction جو ہے perform کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے keratometry option پیس میں ہے کہ key readings آپ کے پاس اس سے ہم attain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے average pupil diameter effective central corneal power جو ہے ہم اس سے find کر سکتے ہیں IUL power calculation کے لئے ٹھیک ہے کافی ہمارے پاس helpful رہتا ہے pupil geometry جو ہے pupil geometry کہ ہم pupil کا size day and time میں night time میں find کر سکتے ہیں RAPD defects ہم اس سے find کر سکتے ہیں اس کے علاوہ distance between first purkinje image and pupil diameter pupil کا جو center ہے وہ ہم اس سے find کر سکتے ہیں six number پہ ہمارے پاس جو ہے وہ total corneal astigmatism نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ corneal astigmatism کو find کرنے کے لئے اس میں ہمارے پاس 679 leds ہوں گے تھے 224 red 224 green 224 yellow 7 ہمارے پاس اس میں white ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس gps like analysis جو ہے cornea کا possible ہوتا ہے جو کہ high resolution images جو ہے surgical guidance کے لئے پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ highly accurate اور repeatable measurements ہیں اس کی ٹھیک ہے TCA کے لئے اور اس کے علاوہ posterior cornea ہم اس میں second purkinje reflection کے ذریعے کے measure کر سکتے ہیں اس کے علاوہ equal cornea coverage ہم اس میں find کر سکتے ہیں without leaving any scotoma بیچ میں کوئی central scotoma miss ہونے کا چانس نہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا ایک وائٹل رول ہوگا correct selection and positioning of toric iol کے ٹھیک ہے کہ iol کے جو ہمارے پاس fitting ہے اس میں کافی زیادہ ہمارے پاس ہی helpful رہتا ہے ہمارے پاس two